موسیقی 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 حجی الحمدللہ میرے پاک پروردگار میرے رحمان رب کا بہت ہی بڑا احسان کہ اس نے ہمیں بخاری حدیث کی قطب کا ایک بہت ہی بڑا سا مجموعہ اس کو پڑھنے کے لئے منتخب فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے اقوال آپ کے خطبات آپ کے فرمودات آپ کے ارشادات آپ کے خطبات اور آپ کے سنت کے نمونوں کا علم حاصل کرنے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فرحم کیا اللہ ہمیں علم کے فہم کے تفکر اور تدبر کے اور اللہ سب سے بڑھ کے عمل کے بہترین قزانے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں جے آج کی نشتنشست میں ابتدائی طور پر بخاری کو لکھنے والے کا ایک مختصر سا تعرف ان کا نام امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ اگر آپ کا سلسلہ نصب دیکھا جائے تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بروزبا بن بذبل بخاری الجقی امبام بخاری کے جد امجد انہیں آپ کے اباؤ اجداد میں سے اگر دیکھا جائے بردزبہ جو ہیں وہ مجوسی تھے ان کے great grandfathers میں مجوسی تھے یعنی آتش پرست تھے آگ کو پوچھنے والے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ان کے پوتے ابراہیم انہوں نے بخارہ کے حاکم پر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بخارہ کے حاکم کے ذریعے مشرف پہ اسلام ہوئے اور اس دور میں یہ طریقہ رائش تھا کہ جو لوگ جس کے through ایک دین میں داخل ہوتے تھے اس کے نام کو اسی کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا تھا تو لہٰذا امام محمد بن اسماعیل کا تعلق بنیادی طور پر بخارہ سے نہیں تھا لیکن ان کے والد کے بخارہ کے حاکم کے through مشرف پہ اسلام ہونے کی وجہ سے ان کو بخاری کا لقب دیا گیا ہے ابراہیم جن کے توسس سے اسلام اس دھرانے میں داخل ہوا ان کے بیٹے امام بخاری کے والد اسماعیل رحمت اللہ جلیل جلل قدر علماء میں سے ہیں اور حیماد بن زید رحمت اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں حیماد بن زید بھی اپنے دور کے بہت بڑے علماء اکرام میں سے ہیں تو امام بخاری کے والد اسماعیل یہ حیماد بن زید کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کو امام مالک کی شاگردی کا فخر بھی حاصل ہے ویا والد کو حماد بن زید اور امام مالک کی شاگردی کا شرف حاصل ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ دادا نے اسلام قبول کیا اور پھر والد ات بڑے بڑے علماء اور آئماء کے شاگرد ہوئے دینا چکا تھا حدیث کے شغف محبت شوق دین کا علم اور فہم گھر میں کی تاریخ تیرا شوال 194 حجری یعنی تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے تقریبا لگ بھا گھر آپ دیکھیں تو دو سو سال کے بعد دو سو سے کچھ سال کم تیرا شوال 194 حجری میں ولادت ہیں اور بخارہ میں پیدا ہوئے نماز جمعہ کے بعد ان کی ولادت ہوئی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد ابھی یہ بہت کم سے نہیں تھے چھوٹی عمر کے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے دین کا اتنا علم رکھنے والا والد یہ ان کے سائے سے تو محروم ہو گئے لیکن والدہ کا سائے شکت محبت اور دعائیں شامل حال رہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے چھوٹ پن بلکل چھوٹی عمر میں ابھی پوری طرح بھی نہیں کھولی تھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی والدہ جو بیچاری بیوہ بھی تھی اور اپنے چھوٹے سے یتیم بچے کی کفالت بھی کر رہی تھی اپنے بچے کی بینائی کے جانے پر بہت زیادہ غم گین تھی اور ایک دن بہت قصرت سے شدت سے ماں نے دعا کی آپ پتہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے بہت زیادہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالی سے گڑ 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 کے اپنے بیٹھے کی بنائی کے لئے تو میں پتہ چلتا ہے کہ والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار ہوا اور حضرت ابراہیم کیونکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی آگے اتنا بڑا کرم اور فضل خاتون اللہ نے تیرے فرزند کے حق میں تیری دعائیں قبول فرمالی ہیں اور تیری دعاؤں کی وجہ سے اس کی بنائی لوٹا دی گئی ہے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری جب صبح اٹھے تو ان کی بنائی واپس آ چکی تھی لیکن جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ صحت کو بیماری سے پہلے اس کا شکر کرو شکر کا طریقہ ماں بیٹے کے شکر کا طریقہ کہ جب اللہ نے بنائی کی نعمت اور وہ سعادت عطا فرما دی تو اس سامات اور اس بنائی کو پورے کا دین کی خدمت قرآن و حدیث کے علم کے خضول کے قدادات طور پر امام بغاری کو بہت زبردست حافظات تا فرمایا تھا اور حدیث کو سیکھنے کا بہت زبردست شغف اور شوق تھا فطری طور پر سلیم فطرت تھے اور ماں نے بھی اپنی پوری توجہ پورا دھیان پورا مال بیٹے کی تعلیم کی طرف لگا دیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابھی بلکل چھوٹی ہی عمر میں تھے تو باقاعدہ حلقہ دروس میں شامل ہونے لگے یہاں تک کہ پتا چلتا ہے کہ ابھی سولوے سال میں داخل ہی ہوئے تھے تو عبداللہ بن مبارک کی جمع کی ساری احادیث ان کو زبانی یاد تھی سولوے سال پر عبداللہ بن مبارک کی جمع کی ساری احادیث ان کو زبانی حفظ دیں حافظہ بھی اللہ نے بلا کا دیا تھا لیکن اس حافظے کو صحیح کام کی زریعہ بنا دینا پہلا سفر حج ہمیں پتا چلتا ہے کہ امام بخاری نے جو پہلا سفر کیا وہ حج کا سفر تھا اپنے والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ دو ست دس ہجری میں چھوٹی عمر ہی ابھی تقریبا سونہ سال کی عمر ہوگی دو ست دس ہجری میں انہیں سفر کیا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر بھی لگتار اپنے سفر کے دوران حدیث کو سیکھنے کا شوق اور شقف کا بہت زبردست ظاہرہ اور بخارہ میں بڑے بڑے مشایخ کے پاس جایا کرتے تھے جہاں بہت بہت سے تلامزہ بیٹھے ہوتے تھے اور سب کے سب شاگر ان کے پاس کتابیں ہوتی تھیں اور وہ لکھا کرتے تھے یعنی ان کے علماء امام مرشائخ جو پڑھاتے تھے وہ سب کے سب تلامزہ شاگر اس کو درج کرتے چلے جاتے تھے اور امام بخاری تمام ان شیوخ کی میفلوں میں خاموشی سے بولتے بھی کچھ نہیں تھے لکھتے بھی کچھ دیتے نہ ہاتھ حرکت دیتا تھا نہ زبان حرکت دیتی تھی خاموشی سے بیٹے سنتے رہتے تھے اور اس پر کچھ جس ساتھی تھے وہ اتراز بھی کرتے تھے اور تنقید بھی کرتے تھے کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہے اور پھر ایک لوگوں کی تنقید کی حد ہو گئی ہے لاؤ اپنے دفتر یعنی تم لوگوں نے جو لکھ رکھ ہے نہ جاؤ لاؤ اور پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک جو تلامزہ ہے انہوں نے پندرہ ہزار احادیث لکھ رکھی تھی اپنے کتابوں میں اور کتابیں لاکہ امام بخاری کے سامنے رکھ دی گئی لوگوں نے لکھ لکھ کے رکھی تھی امام بخاری نے ساری کتابیں ان کی احادیث زبانی سنانی شروع کر دی اور جس آرڈر میں لکھ وائی گئی تھی جس آرڈر میں ان کی کتابوں میں درج کی تھی اسی آرڈر میں امام بخاری نے سنانی شروع کر دی ان کا زبردست حافظہ تھا یہ ان کا زبردست حافظہ بھلا کا حافظہ اور پھر فہم حدیث اور گرپ ان تمام چیزوں پر یہ ان کی شورت کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا جہاں جاتے تھے ان کے جانے سے پہلے ان کا نام وہاں پہنچ چکا ہوتا تھا اور جہاں پہنچتے تھے چونکہ تعریف پہلے پہلے پہنچ چکا ہوتا تھا ان کے آنے کی خبر پہلے پہلے پہنچ چکی ہوتی تھی لوگ پیاس لبوں کے ساتھ ٹوٹ پڑتے تھے ان پر حدیث کو سیکھنے کے لیے احدیث کا خزانہ ان سے سمیٹ نے کے لیے ایک بہت جمع غفی جمع ہو جاتا تھا بہت سے شہروں میں ان کے جانے کے بڑے خوبصورت سے واقعات ہیں بسرہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے علماء آئمہ شیوخ اتنی بڑی سی محفل جمع تھے اور سب امام بخاری سے ملنے کے مشتاق نے بہت سرار کیا تو پھر ان کو وہ حدیث کا خزانہ جو ان کے پاس موجود تھا اس وقت تک وہ ان تک پہنچاتے تھے ان کو سناتے تھے اور بغداد کا ایک بہت خوبصورت سا واقعہ آتا تقریبا تب مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اس وقت عمر ان کے تقریبا چھبیس ستائیس سال ہوگی ہم دیکھیں کتی عمر ہوتی کسی عمر ہے دو سو اکیس ہجری میں جب بغداد گئے بغداد علم و ہنر کا علم کا خاص طور پر ایک بہت بڑا مرکز تھا امام بخاری جب بغداد پہنچ تھے دو سو اکیس ہجری عمر تقریبا چھبیس ستائیس سال ہے تو وہاں کے کچھ علماء نے ایک محفل برپا کی سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پرکھنا چاہا امتحان لینا چاہا امام بخاری کا اور امتحان لینے کیلئے کہا کہ ایک ایک شخص امام بخاری کو بھٹھا لیا گیا سب علماء اور امام بخاری سند اور مطن کو سننے کے ساتھ العراف کہ میں نے پہچان لیا کہتے جاتے اور پھر جب سب سنانے والوں نے جو جو سنانی تھی حدیث اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب آرڈر چینج کر لیا تھا پرکھنے کے لیے سند میں ڈسٹرپ کر دیا تھا جمبل اپ کر کے ان کو پریزنٹ کیا تھا تاکہ دیکھیں ان کو یاد ہے اور وہ کریکٹ کر سکتے رینڈم کوئی کوئی دست دست خدیثیں ایک بندہ سناتا تھا ان ایوری تن جمبل مطن کے اندر بھی سند کے اندر بھی انہوں نے خلط ملط ملا کے مطلب دین کا علم پہنچانے کیلئے نہیں صرف پرکھنے کیا جا رہا تھا امام بخاری نے سب نے جب سنا لیا تو پہلے سے لے کے آخری سنانے والے کی تمام احادیث کو صحیح سند اور صحیح مطن کے ساتھ دہرات دیا یہ ان کا خداداد حافظہ تھا جس کی وجہ سے جہاں سفر بہت سے طرف زندگی میں سفر کیے حصول علم کے لیے بھی اور تبلیغ حدیث کے لیے بھی بہت سی تصانیف ہیں لیکن حدیث کی یہ کتاب بخاری شریف ان کی زندگی سب سے بڑا کارنامہ ہے امام بخاری نے اس کتاب کو کیوں تعلیف کیا متحرک کیا چیز بنی امام بخاری کا خود وہ اپنی واقعے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے استادوں میں سے ایک استاد امام عساق بن رہویہ کہتے ہیں کہ میں عساق بن رہویہ کے پاس بیٹھ آتا تو انہوں نے مجھے کہا لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کاش تم میں سے کوئی ایک ایسی مختصر کتاب جمع کرے جس میں ساری صحیح صحیح حدیث کی جو معاملات ہیں وہ درج ہوں عساق بن رہویہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے امام بخاری ان کے محفل مجلس میں موجود تھے ان کے تنام سم میں سے بھی تھے ان سے علمی بہت حاصل کیا تو کہتے ہیں جب انہوں نے خطبے میں کہا کاش تم میں سے کوئی ایک شخص کوئی ایسی مختصر سی کتاب تصنیب کرے جس میں حدیث یں صحیح صحیح ہو تو کہتے ہیں بس اس دن سے میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ کاش میں یہ کام کر سکو اور انسان یاد رکھے جس چیز کی آرزو کرتا میرا رب تو اتنا رحمان ہے دنیا کی آرزو یا تمنا دیتا ہے جب دین کی خدمت کی خاطر کوئی طلب اور تڑپ پورے اخلاس سے اس کے دل میں آتی ہے رب اس کی خواہشات اور اس کی امیدوں سے بڑھ کے اس کو وہ چیز نواز تڑپ کے اور یہ شدید آرزو اور تمنا بنا دے اور اللہ پھر ہمارے بڑھ سے پڑھ کے معاملہ کر کے ہمیں قبول کر کے ہمیں اس دین کی خدمت کی منتخب فرما لے اب بہت شدید آرزو جو دل میں پیدا ہوئی پھر کہتے ہیں کہ متحرک کیا ہوا محمد بن سلمان ابن فارس روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ بتاتے ہوئے سنا کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں نے خواب دیکھا خواب کس کو آئے امام بخاری کو میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ میرے سامنے تشریف فرما ہے اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ سلام ہے امام بخاری کہتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوں میرے ہاتھ میں پنکہ ہے اور میں پنکہ جھل رہا ہوں اور پنکہ جھل کے کیا کر رہا ہوں آپ سلام علیہ سلام سے جو آنے والی کچھ مکھیاں ہیں وہ جھل جھل کہ ان کو اڑھاتا چلا جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے علامت ہے مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اور مکھی گندگی کی غلازت کی علامت ہے تو اس پر تعبیر یہ دی گئی انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی پھر میں فرم ہو گیا میں جم گیا کہ ہاں میں یہ کام کر لیا اور لکھنے کا انداز اتنا تقوی اتنی پرہزگاری کہ محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری بتاتے تھے کہ میں جب اس صحیح بخاری کی بہورہ پر انشاءاللہ اس کی حدیثیں پڑھیں گے لیکن ہر حدیث پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کیجئے کہ لکھنے والے نے لکھی کیسے تھی امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی جسے پہلے میں نے غسل نہ کی اور ہر حدیث کے پڑھنے سے پہلے کم از کم دو رکعت نفل کی پڑھتا تھا اللہ ہمیں اتنا زاک شاک اپنے دل کی نگاہوں کی اتنی پاکی اور طہارت کے ساتھ اس قرآن کو اس حدیث کو تھامنے کی توفیق فرمائے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا جسمانی پاکی اور طہارت اور پھر شکرانے اور بہترین متد اور توفیق کے لیے رہنمائی کے لیے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے دو نوافل کم از کم اور امام بخاری کہتے ہیں ایک اور امام بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ امام بخاری چھے لاک احادیث کے خزانے میں سے چھانٹ کہ یہ احادیث کا خزانہ جمع کیا اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اکثر صحیح احادیث کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے اپنا پیمانہ بہت زیادہ سویدی اور سخت رکھا تھا بہت سی احادیث صحیح کے پیمانے پر بھی تھی لیکن ان کو میں چھوڑ دیتا تھا فربری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن نبی حاتم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امام بخاری کے بارے میں ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھنے والے نے امام بخاری کے بارے میں کیا خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے امام بخاری چل رہے ہیں اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ 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 کہتے ہیں وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے آئیم ام ایسے تے کہتے ہیں کہ میں نے بھلکل ایسا ہی خواب دیکھا امام بخاری کے کتاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام اگر دیکھا جائے بخاری کا نام الجام السحی المسند المختصر من امور اللہ الجام السحی المسند المختصر من امور اللہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ و سنت و آیام اخو یہ مختصر سا نام ہے آپ کو شاید مختصر نہیں لگ رہا ہوگا اس میں اس کو صحیح کیوں کہا گیا ہے اس نام کے مختلف فریکشن کی وجہ صحیح اس کو کیوں کہا گیا سب سے پہلے الجام جام کیوں کہا گیا ہے جام اس کو اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں آٹھ قسم کی احادیث کا مجموعہ ہے بغیاری میں آٹھ قسم کی آٹھ ٹاپکس آٹھ موضوعات پر احادیث کا مجموعہ ہے کونسے آٹھ موضوعات احکام جیسے ہم کتاب الوضو پڑھیں گے کتاب بلغسل پڑھیں گے نماز روزہ زطاعت حج احکام مناقب سیرت آداب احکام مناقب سیرت آداب فتن ریکاوک یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور اقائد تو لہٰذا اس کو جامع کہا گیا صحیح اس کو کیوں کہا گیا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی احادیث متصل ہیں تمام کے تمام راوی آدل اور ضابط ہے میں نے آپ کو انشاءاللہ اصول حدیث پر بہت وضاحت سے ایک لیکچر ابھی تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ بھی دیا جائے گا اس میں اصول حدیث پر جو راویان ہیں ان کے عادل اور ضابط ہونے کے حوالے سے بتایا جائے گا اور شاز اور معلول نہیں ہیں اس لئے اس کو صحیح کہا گیا ہے المسند اس کے تمام احادیث جو ہیں وہ مرفوع اور متصل احادیث ہیں یہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مرفوع احادیث کونسی ہیں اور متصل احادیث کونسی ہیں من امور اللہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نام میں اس لئے شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 ہیں آپ کی باتیں آپ کے قول آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کے خطبات ہیں اور آپ کی تقاریر پر مشتمل ہیں ہم اپنے سیشن مختصر بخاری کا متعلیہ کریں گے اور اس کی حکمت کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ موصل بخاری میں ایک ہی ٹاپک پر ایک ہی ملتی جلتی حدیث مختلف راویان کی روایت سے آتی ہے اور ان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں بات ایک چیز کنوے ہو رہی ہوتی لیکن مختلف روایات سے آتی ہے تو اس تقرار کو اور اس ریپیٹیشن کو ان مختصر بخاری کی کتب کے اندر نکال دیا گیا ہے تاکہ متعلیہ جو ہے وہ مقاملتا آسان ہو جائے تو جو مختصر بخاری ہے ان میں سے بہت سی مختصر بخاری کو کھنگالا گیا اور جو مختصر بخاری آپ کے سیلیوز کے لیے چنی گئی ہے یہ وہ ہے جس میں منمم تقرار کو نکالا گیا ہے اور جس میں حدیث کی تعداد جو ہے وہ باقی تمام مختصر بخاری کی تقرار جو کسمیں تھی ان سے زیادہ تھی اس لیے آپ کی مختصر بخاری جو ہے کافی فتخ الباری شرع نوی اور تفیم الاحدیث سے منتخب کی گئی ہوگی اس مطالعے سے آپ کو یہ سبسنس آرہ دیا جائے گا اور بہت سے شیوخ اور جو اسادسہ اگرام ہیں ان سے بھی فیس پایا گیا ہے اس سیشن کی تیاری کی لیے فتخ الباری حافظ ابن الحجر اسقلانی کی لکھی بخاری کی شرع فتخ الباری اور یہ بخاری کی میں اس دن میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے حدیث کی کتاب کی شرع ہوتی ہے جو شرع یہاں پہ بہت زیادہ کوڈ کی جائے گی حافظ ابن الحجر اسقلانی فتخ الباری یہ عربی میں لکھی گئی تھی اور یہ وہ شرع کی کتاب بخاری جس کے بارے میں کہا گیا فتخ پڑھنے کے بعد تمہیں اور کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں فتخ عربی میں لکھی گئی ہے اس کی ٹرانسلیشن فیض الباری اردو میں ہے علامہ محمد عبدالحاصن یہ یہاں ہمارے پس موجود ہے فیض الباری اگر آپ لوگ اس سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لئے موجود ہیں اسی طرح شرعہ نوی بخاری کی ایک شرعہ شرعہ نوی بھی ہیں اور پھر بہت زیادہ استفادہ مولانا مولانا مودودی رحم اللہ کی حدیث کی کتب تفیم الحادیث سے بھی حوالے سے پھر یہ دیکھ لیجئے کہ امام بخاری کی وفات کب اور کہاں بہت بڑا علمی خزانہ اور بہت بڑا قطب اور تصانیف کا خزانہ اور پھر میں نے کہاں بتایا آپ کو کہ سب سے بڑا علمی کاوش بخاری شریفی ہے بخارہ کے حاکم آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ کو جلہ وطن کر دیا گیا تھا بخارہ سے جلہ وطنی کی خبر جب پھیلی تو سمرکند کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی آپ سمرکند کی طرف روانہ آپ نے گھوڑے پر سوار ہوئے ضعیف ہو چکے تھے کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے آپ کو تھام رکھا تھا یکم شوال 256 ہجری عشاء کے بعد وفات یکم شوال 256 ہجری عشاء کے نواز کے بعد وفات اور وفات کے بعد جنازہ جو ہے وہ اگلے دن سمرکند میں اور اس کے اطراف اور جوانے اسے بہت بڑا جمع غفی جو ہے ان کے جنازے پر موجود تھا نماز زہر کے بعد ان کی جسم کو سپردخواد کیا گیا اگر امام بخاری کی کچھ زندگی کے واقعات کو دیکھا جائے تو ان کے عادات اور ان کے خسائل اور ان کی شخصیت کے طوع کا اندازہ ہوگا موت کے وقت ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ان کے پاس تھے احمد بن حفظ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والے سے سنا کہ میرے والد موت کے وقت امام بخاری کے پاس تھے اور وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری فرما رہے تھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے یقین ہے کہ کوئی مال حرام یا مشتبے نہیں میرے پاس جو مال اس وقت ہے اپنے رزق حلال ہونے کی گوائی انہوں نے اپنے بستر مرک پر دی ہمیں پتا چلتا ہے کہ مالی لحاظ سے تنگ دست نہیں تھے اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا اور سوس اف انکم کیا تھی ان کو بنیادی طور پر ان کے والد سے وراست میں بہت زیادہ مال ترکے اداربہ میں اس کو انویسٹ کرتے تھے اور بس وہی ان کے زندگی گزران کا طریقہ اور وہی ان کے مال کا ذریعہ تھا ہمیں زندگی میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں زندگی میں کوئی چیز نہ خود خریدی نہ خود بیچی حالان کہ اتنا مال تھا تجارت خود نہیں کی مداربہ کرتے تھے اور ویسے بھی عام زندگی میں کبھی خرید و فروخت کے اندر بھی انڈلج نہیں کرتے تھے کہ بیکار لا یعنی باتیں جھوٹ یا اس قسم کی باتوں کی ضرورت ہی نہ پڑے خرید و فروخت بھی نہیں کی تجارت بھی نہیں کی باپ کی طرف سے مال ملا وہ سارا مداربہ میں لگا اسی سے کم چلا ان کے مال کے حوالے سے کسی کے ساتھ جب مال لگایا تھا اس نے مشورہ کیا تاجر ان کے پاس آئے اور ایک دن پانچ ہزار پانچ ہزار کا نفع دیا ان کے ساتھ ہلکا سا جیسے قولو قرار ہوتا کیا اگلے دن وہ تاجر آئے اور انہوں نے دس ہزار کا نفع دیا لیکن حق گوئی اور سچائی اور اہد کو پورا کرنے کا پہمانہ یہ تھا کہ وہ پچھلے دن آنے والے تاجر جن کے ساتھ پانچ ہزار کا باملہ ہوا تھا انہی کے ساتھ سودہ کر دیا حق گوئی سچائی صداقت افائی ایک لونڈی آئی اور ان کے سامنے دوات رکھی تھی زہر ہر وقت لکھنے پڑھنے کا کام تھا جگہ زیرا تنگ تھی لونڈی گزری تو وہ دوات گر گئی اب جب دوات گر گئی تو کچھ خفا ہوئے زہر بشر تھے تو یہ غصہ تو آیا جاتا ہے اور غصہ آیا تو کہا رستہ دیکھ کیوں نہیں چلتی بس صرف اتنا کہا اور تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے بلونڈی نے جواب بھی دیا کہ رستہ نہیں ہے تو پھر اسی لئے میں اس رستے سے گزر رہی تھی بس اس پر خاموش ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانی لگے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے غلطی کی ہے آپ کا قصور تو نہیں اس کا قصور ہے لیکن کہنے کے لئے کہ نہیں میری زبان سے جو سخت جملہ بھی نکلا ہے کہیں اس پر میرے اخلاق پر کوئی دھبا نہ آجا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا حسنِ اخلاق ہے درگزر ہے نرمی ہے حسنِ سلوک ہے ماف کر دینے کا طریقہ ہے ان کے ساتھیوں میں سے ابو مشر عمام بخاری ایک دن ان کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے تو دوست کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں آپ نے مجھے کچھ پہ نہیں کہا آپ میرے سے کس پات کی معافی مانگتے ہیں تو محمام بخاری نے ان کے سامنے اعتراف کیا کہ جب آپ حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنا سر ہلاتے اور آپ نے ہاتھ ہلاتے ہیں اور ایک دن درس کے دوران آپ کو سر ہلاتے اور ہاتھ ہلاتے دیکھ کر میں نے تبسم کیا تھا کہ آپ کے جسٹس پہ میں ہلکا سا ہنس پڑا تھا میں اپنے اس عمل کی وجہ سے آپ پر معذرت آپ سے کر رہا ہوں مطلب آپ اس کی معاملات کتنے کلین ہیں کتنی معافی مانگی جا رہی ہے حسن سلوک حسن اخلاق کا معاملہ کتنا خوبصورت ہیں مرائے کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کیوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دعا کی قبول ہوگی یعنی دنیا کے معاملے کی کوئی دعا کی اب پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد دعا نہیں کی دنیاوی معاملات کی اس لیے کہ کہیں یہ میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل ہی نہ ہو جائے یہ تقوی ہے یہ فکر آخرت ہیں اور بکرین منیر کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہیں ہوگا اللہ اکبر کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو مجھے امید ہے کہ مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہیں ہوگا اللہ امام بخاری کا ایک واقع ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی زہریلی چیز اس نے ڈسا اور سترہ بار ڈسا یعنی ڈستا ہی جا رہا ہے جو کوئی زہریلی چیز ہے جب نماز پڑھ لی تو اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ ذرا دیکھو اس کے نیچے کیا ہے اس نے مجھے ستایا ہے تو دیکھا تو ایک بہت ہی زہریلہ سا کوئی کیڑا بچو ٹائپ کوئی چیڑا وہاں پہ تھا اور اس نے سترہ دفعہ ڈسا تھا یہ نماز یہ عبادات ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر طریقہ دیکھیں بہت زیادہ کم خورات تھے کم کھاتے تھے زیادہ کھاتے تھے زندگی میں سے کھانے کے لوازمات نکل گئے تھے اس لئے تو کچھ اعلیٰ درجہ کا کام کر لیا تھا ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور ان کی حالات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ پچھلے چالیس برس سے انہوں نے کبھی سالن ہی نہیں kھایا تھا چالیس برس سے ہم دو دن اوپر نیچے ایک سالن ہی کھانے کو تیار ہوتے ہیں لوگ پچھلے دن کا سالن کھانے کو تیار نہیں ہوتے امام بخاری علمکہ تبڑا خزانہ چالیس سالوں سے سالن ہی نہیں کھایا تھا طبیبوں نے طبیبوں نے رائے کیا دی کہ آپ کی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ آپ سالن ہی کھاتے آپ خدارہ سالن کھائیں خوراک کی کمی اور خوراک کی سادگی بسیار خوری دلوں کو اور ذہن کو دونوں کو کفل لگا دیتی زنگ لگا دیتی بہت زیادہ سخی تھے بہت زیادہ مال خرش کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرتے تھے تعلق بالقرآن بہت خوبصورت نظر آتا ہے رمضان میں رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ان کے شاگرد اور بہت سے اور شہر کے لوگ مجھے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے قرآن ایک دفعہ مکمل کرتے تھے 20-20 آیات ہر رکعت میں 20 آیات پڑھتے تھے اور قرآن کو مکمل کرتے تھے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تہائی قرآن سہر کے وقت اطلب ایک قرآن سہر کے وقت ایک قرآن دوپہر کے وقت اور ایک قرآن جو ہے وہ اپنا اتنی طلاوت کرتے تھے کہ ایک سہری کے وقت ایک دن کے وقت اور ایک افتار کے بعد یہ تین وقت کی تلاوت قرآن ان میں بھی ایک قرآن مکمل ہوتا تھا اور ایک قیام اللیل میں امام بخاری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تحجد کی نماز میں تیرہ رکتیں جس میں ایک وطر اور تیرہ رکتیں ادا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شریع رقیدہ تھی ان کے پاس کچھ موے مبارک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ان کو ہمیشہ اپنے لباس کے اندر چھپا کے رکھتے تھے یعنی جو لباس بھی زیبت ان کرتے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک کو بھی چھپا لیتے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے بہترین علم دیا بہترین حافظہ دیا اور اس حافظے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کیلئے استعمال کیا پربری کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے امام سے خواب کا تذکرہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیدار ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ رستے پہ جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے والے امام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں محمد بن اسبائیل بخاری کے پاس جا رہا ہوں خواب دیکھنے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے سلام کہنا ان کو میری طرف سے سلام کہنا اسی طرح ایک اور خواب پتہ چلتا ہے کہ ابو سحل بن احمد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو زید سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر کھڑا تھا خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پر کھڑا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ابو زید تو کب تک شافعی کے پاس Japan جاتا رہے گا کہ وہ تجھے کتاب پڑھا دے تو کب تک شافعی کے پاس جاتا رہے گا کہ وہ تجھے جاتا پڑھا دے اور تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ابو زید کہنے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کونسی ہے تو خواب میں ابو زید فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جام محمد اسمائیل بخاری خواب میں آپ نے فرمایا کہ میری کتاب جام بخاری ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں طالب حق بنا دے اور ہمیں بخاری کو سیکھنے کا ذوق اور شوق حمد و حوصلہ عطا فرما کر ہمارے ایمان ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ ہماری تربیت اور تزگیہ کے ذریعے اپنے صبح و شام کو اپنے بودھ و باش کو اپنے دن اور رات کو اپنی خوشیوں غمیوں کو اللہ حدیث اور سنت کے رنگ سے مالعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب بدعو الوحی کتاب وحی کے آغاز کا بیان وحی کا لفظی مطلب پوشیطہ طریقے سے ڈال دینا کسی چیز کو مخفی چھپے ہوئے پوشیدہ ہیڈن طریقے سے ڈال دینا الکا کر دینا یہ ہے لفظی مطلب وحی کا شرعی اسطلاع میں وحی کہتے ہیں ایک پوشیدہ سے طریقے میں اللہ کے حکم بے ازن اللہ اللہ کی بات کو دل میں ڈالنا دل میں الہام کرنا یا دل میں الکا کر دینا ایک وحی تو وہ جسے عورف عام میں میں اور آپ جانتے ہیں جو حدائق کا ذریعہ ہے جو انبیاء رسولوں پیغمبروں کی طرف حضر جبریل امین کے ذریعے سے بھیجی گئی لیکن صرف وحی یہ نہیں ہے وحی کوئی بھی بات کوئی بھی حکم کوئی بھی ارادہ کوئی بھی رہنمائی کوئی بھی گائیڈنس کوئی بھی سوچ اللہ کے حکم سے دل میں ڈالے جانا وحی ہے وہ پوشیدہ اسی بات اور یہ صرف نبیوں کے دلوں میں نہیں نبیوں کے علاوہ بھی وحی کا ایک تصور اللہ کے ہاں موجود ہے مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ کا تذکرہ کیا وَأَوْخَيْنَ اَلَا ام موسیٰ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی تھی دل میں خیال ڈالا گیا تھا کہ کیا کرو تو اس کو کس میں ڈال دے ایک اس کو تابوت میں ڈال دے اور تابوت کو کہاں ڈال دے فِلْ يَمِّ سمندر میں یعنی اپنے دودھ پیتے نوزائدہ بچے کو ابتدائی کچھ دنوں کا دودھ پلانے کے بعد ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال تابوت کو سمندر کے حوالے کر اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کو یہ تابوت کہاں لے جائے گا اللہ کے دشمن اور تیرے دشمن کہاں لے جائے گا اور پھر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ اس بچے کی محبت لوگوں کے دنوں میں ڈال دے گا اور پھر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری آنکھیں بھی تھنڈی کروں گا اور ماں کو بیٹے سے ملا دوں گا اور پھر اللہ نے وعدے کے مطابق پورا بھی کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں کوئی الہامی کتاب یا آسمانی کتاب یا احکامات یا حلال اور حرام کے احکامات کی وحی تو نہیں ہوئی تھی ایک خیال ایک سوچ ایک حکم ایک لائے عمل اللہ کی حکم سے ان کے دل میں ڈالا کیا تھا یہ وحی تھی کیونکہ اللہ نے فرمایا وَا عَوْحَيْنَا اسی طرح صرف انسانوں کے دلوں میں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری مخلوق چرند پرند حیوانات کے دلوں میں مثلا آپ دیکھیں کبھی شہد میں مکھی کا چھتہ دیکھا ہے ہاں نا شہد کی مکھی کا چھتہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی قرآن میں سورت اور آپ دیکھیں گے کہ شہد کی مکھی کا چھتہ is one of the most remarkable feats of architecture فن تعمیر کا ایک زبردست کارنامہ ہے جمیٹری کا اور فن تعمیر کا ایسا زبردست کارنامہ چھوٹی سی ایک شہد کی مکھی کیسے بنا رہی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہاں ہم نے وحی کیا ہے طرف شہد کی مکھی کے کہ کہاں کہاں پہ اپنے چھتے بنا اور پھر کیسے چھتہ بنا اور پھر کیسے رس چوس اور پھر کیسے شہد بنا یہ سب وحی ہے یہ وحی ہے جو ایک ایک سوئی کے نکے کے برابر جو شہد کی مکھی کا دماغ ہے اس کے اندر اللہ کی وحی اسی کے ساتھ وہ اپنے چھتے بناتی ہے موم بناتی ہے چھتے بناتی ہے چھتوں کا سٹرکچر بناتی ہے اڑھانے اڑتی ہیں اڑھانے اڑ کے شہد کا لیے رس چوستی ہیں پھر کیسے شہد بناتی ہے اپنے پروں سے سکھاتی ہے اپنے بچوں کو پلاتی ہے اور پھر کیسے اس کی حفاظت کرتی ہے کہ سب وحی کا کمال ہے اس کو کسی انسان نے تو نہیں سکھایا تھا اس نے کسی حیوان یا کسی واختر سے تو نہیں سکھاتا یہ اللہ کی وحی کا کمال ہے اسی طرح اگر آپ چیونٹیوں کی بلیں دیکھیں تو سبردست ایک سٹرکچر اور ایک ایڈمنیسٹریشن اور ایک معاشرتی نظام نظر آتا ہے وہاں پہ کون وحی کرتا ہے یہ اللہ نے وحی کے ذریعے ننیم و نیچ چیونٹی کو سکھایا اسی طرح آپ نے بس اوقات کچھ کچھ برڈز ایسے دیکھیں ہوں گے بیا کا گھونسٹا دیکھا ہے کتنا زبردست گھونسٹا ہوتا ہے اس کی سٹرکچر اس کی شیف کتنی زبردست ہوتی ہے اور پھر اس گھونسٹے کو وہ درخت کے ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکاتی ہے اس کے نیچے تھوڑی سی مٹی لگاتی ہے تاکہ اس کی نیچے والی جانب ذرا بھاری رہے اور پھر ایک اپنی چونسٹ سے لاکے اس کے اندر جگنو بھی رکھ دیتی ہے کون سکھاتا ہے اس کو یہ وہی ہے یہ وہی ہے جو ان پرندوں کے دلوں میں اپنے چڑیا اور اپنے پرندوں کی گھونسٹے بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے وہ ایک درخت کی چوٹی پر یا ایک پہاڑ کی چٹان کی چوٹی پر ایک کلیف پر ایک شاہین کا یا ایک چھوٹی سی چڑیا کا گھونسلا اس میں ایک گنڈے سے نکلاوا چھوٹا سا بچہ اس کو کون سکھاتا ہے اس کو کس کورس نے تعلیم دی اس نے کس مونٹسری سے سکھا کہ جب اس کی ماں یا اس کا باپ اپنی چونس کے اندر کتنی اڑانے اڑ کے تلاش کر کے اس کے لیے اپنے چونس میں دانہ لے کر آتا ہے تو وہ اپنی چونس کھول دیتا ہے اب وہ ننہ سا نیسلنگ وہ ننہ سا گھونستے میں بچہ اپنے پر مارنے لگتا ہے چو چو کرنے لگتا ہے یہ سب کیا ہے یہ وہی کا اجاز ہے یہ وہی کا موجزہ ہے اس خالق نے اس مالک نے اس رب نے اپنی ساری مخلوق کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے رزقی تلاش کے لیے اپنی زندگی کے وسیلے اور اسباب تلاش کرنے اور فراہم کرنے کے لیے وہی کے ذریعے تعلیم دیا یہ سب وہی ہے لیکن اصل وہی جس کو ہم شرعی استلاح میں وہی وہ پیغام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو نبیوں کو پیغمبروں کو جس کے لیے چنا منتخب کیا اور پھر نواز دیا انسانیت کی خدایت کے لیے میرے آپ جانتے ہیں اللہ نے زمین اسمن بنائے امتحانگاہ کے طور پر اس میں دو صاحب مخلوق صاحب اختیار مخلوقات کو آباد کیا مقصد بنایا نا کیا مقصد تھا خلقت انسانا والجنن وما خلقت الانسانا والجنن اللہ لیعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اللہ کی بندگی اور عطاعت کے لیے اور اس بندگی اور عطاعت کو پرکھنے کے لیے دو دنیا بنائی گئی تھی ایک خاص میاد کیلئے بھیجا گیا تھا سورہ ملک پہ اللہ فرماتے خلق الموت والحیات لیابلوکم ویوکم احسن وعمل میں نے اس دنیا کو بنایا پھر اس دنیا میں دو صاحب اختیار مخلوقات کو بسایا ان کو چیک کرنا میرا مقصد تھا ان کو میں زندگی دے کے بھیجتا ہوں موت لے کے روانہ کرتا ہوں اس لیمٹیڈ پیریڈ میں اچھا عمل کوند کرتا ہے اس زمین میں امامت کے لیے انی جائل فی الارض خلیفہ اس زمین پر اللہ کے نظام اللہ کی خلافت کے نظام کو قائم کرنے کیلئے اللہ نے انسان کو بنایا تھا اور پھر جب انسان کو بنایا تھا فرشتے سجدہ کر کے تھے مسجود ملاحقہ بنے تھے مسجود کائنات بن گیا تھا انسان شیطان نے انکار کر دیا تھا پھر اللہ نے کیا کہا تھا اب سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ اب دنیا میں چلے جاؤ اب وہاں پہ تمہیں میری طرف سے خدایت آئے گی اب جنت سے اتر جاؤ تم بھی اتر جاؤ جنت پہلے ہی وہی پہ ہے اب وہاں پہ تمہارے پاس میری طرف سے خدایت آئے گی خدایت نام میں آئیں گے نبی آئیں گے پیغمبر آئیں گے رسول آئیں گے وحی کی حکمات پہنچائے جائیں جو میری حدایت کی پیروی کرے گا ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا وہ جو میری آیات اور میری حکمات اور میری وحی کی تعلیمات کا انکار کریں گے وہ خسار پکرا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا اور اللہ نے قرآن میں انسان کو بنانے کے بعد ایک یہ بتایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا میں نے انسان کو بنانے کے بعد اس کے دل کی اندم اس کا فسق و فجور اس کے گناہ کا انصر اور اس کی نیکی اور خیر کا انصر دونوں اس کے دل میں ڈالیں انسان کے دل میں ہے نیکی کرنے کی خواہش بھی ہوتی اور گناہ کی بھی یہ ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اور یہ دونوں چیزیں دل میں ڈالنے اور الکا کرنے اور الہام کرنے کے بعد اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَحَدَئِنَا حُنَّا جَدَئِن پھر میں تمہیں دونوں رستے دکھاؤں گا جنت کا رستہ بھی دکھاؤں گا جہنم کا رستہ بھی دکھاؤں گا گناہ کا گناہ کا جو جہنم کی طرف لے جائے گا نیکی کا جو جنت کی طرف لے جائے گا خلال جو جنت کی طرف لے جائے گا حرام جو جہنم کی طرف لے جائے گا رب پسند جو جنت کی طرف لے جائے گا رب نہ پسند جو جہنم کی طرف لے جائے گا ڈوز جو جنت کی طرف لے جائیں گے ڈونٹس جو جہنم کی طرف لے جائیں گے یہ دونوں رستے میں دکھاؤں گا کیسے وہی ہدایت تم تک پہنچے گی نبیوں کے ذریعے وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک یہ وحی کا سلسلہ حدیناہ النجدین کے لیے جاری رہا ہر نبی کی طرح بھیجے جانے والا دین دین اسلام تھا ہر نبی کی طرح بھیجے جانے والے فرشتے حضرت جبریل امین تھے احکامات وہی تھے دین وہی تھی شریعت وہی تھی عبادات وہی تھے عقائد وہی تھا ایمان وہی تھا فرشتہ پیغمبر وہی تھا پیغم رسام وہی تھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اس زمین پر اور آخری نبی اس زمین پر سب پر وحی کا سلسلہ جاری رہا کچھ پر آسمانی کتابیں آئیں آتائینا داود زبورا سخوف ابراحیم و موسیٰ تورات انجیل قرآن سب اسی لڑی کیسی دیا کبھی صرف وہی کبھی وہی کتاب کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلا معاملہ علم اور پھر نبی آخر زمین محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ پہلی وحی آجی ہے اپنے پڑی حدیث میں اکراب اسم ربک اللہ اسی خلق پہلا معاملہ علم پڑھ پڑھ دوسری وہی والقلم الرحمان اللما بالقلم رحمان سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں اللما ما علم یعلم وہ سکھا دیا جو تمہیں نہیں پتا تھا یہ طریقہ جاری رہا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ السلام پر پہلی وحی اکراب اور آخری وحی اليوم اکملت لکم دینکم واعکممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ سورہ مائدہ میں یہ وحی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام پہلی وحی اکراب آخری وحی اب میں نے مکمل کر دیا وحی کی صلی اللہ اکیتہ ختم نبوت سٹیمپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی ان آیات کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع آپ صلی اللہ علیہ السلام کے وسال کے بعد آپ کی وفات کے بعد نبوت کا رسولوں کا پیغمبروں کا سلسلہ منقطع نہ پیغمبر دنیا پر بھیجا گیا مبوز کیا گیا نہ جبریل امین اللہ کی احقامات حلال حرام نیکی گناہ کا تصور لے کا زمین پر اترے نہ اتریں گے قیامت تک وحیِ الٰہی جو حدایت کا ذریعہ ہے اب منقطع ہو چکا ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی بڑے سے بڑا مفتی کوئی بڑے سے بڑا فقی کوئی بڑے سے بڑا محدث حافظِ قدیث حافظِ قرآن مفسرِ قرآن اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے خواب کے ذریعے میرے دل میں الہام کے ذریعے میرے دل میں آرزو کے ذریعے یہ چیز اور یہ قرآن اور دین کے حقامات نہیں نہیں بدے جا سکتے الْيَوْمَ قَمَلْتُ لَكُمْ دِینُكُمْ ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد اس کی تجدید اور اس کی تبدیلی کسی نیکوکار عبادت بودار کے حقامات کے ذریعے نہیں ہو سکتی کیونکہ وحی کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے یہ ہے وہ وحی وحی اللہ سے بندوں تک اللہ کے نبیوں اور چنے وے پیغمبروں اور رسولوں تک ہمیں پتا چلتا ہے کہ تین طریقوں سے آتی تھی اللہ اپنا پیغام اپنے چنے جانے والے برقزیدہ کیے جانے والے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو تین طریقے سے بھیج دیتے تھے یا تو ڈریکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہم کلام ہو کر حضر موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبہ محراج کے موقع پر قلیم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ السلام حبیب اللہ ان دو سے ہم کلام ہونے کی شرف یا فرشتے کے ذریعے اور یا پھر خواب میں دکھا کر تو یہ تین طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں تک ایک بات پہنچانے کے طریقے اختیار کیے سب سے پہلا کلام کر کے پرشتے کے ذریعے اور یہاں پھر خوابوں کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو پرشتوں کے ذریعے جو پیغام وہی کہاں حضر جبریلی امین کے ذریعے پہنچا وہ بھی مختلف طریقوں سے پتا چلتا ہے آج اپنے ترجمہ دیکھا اس کو دہرہ لیجیے خوابوں کے ذریعے ایک گھنٹی کے گھڑیال کی آواز کسی گھڑی کسی گھڑیال کی جھنکار کی آواز کی طرح یا کسی فرشتے کی آواز کی شکل میں یا ایک پردے یا حجاب کے پیچھے سے آواز کی شکل میں اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا فرشتے کا دل میں الہم کر دینا خواب میں دل میں الہم ہم کلام ہو کر حجاب کے پیچھے ایک جھنکار کی شکل میں اور یہاں پھر انسانی شکل میں فرشتے کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر جبریل امین کو انسانی شکل میں دیکھا آگے جاکے ہم پڑھیں گے حدیث جبریل جس میں حضر جبریل امین انسانی شکل ایک مرد کی شکل میں آئے تھے یہاں پھر فرشتے کو فرشتے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتہ طیبہ میں دو دفعہ حضر جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ایک دفعہ پر زمین سے آسمان تک اور ایک دفعہ چھے سو پروں کا تذکرہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حوایات سے پتا چلتا ہے کہ جو ابتدائی تین سال تھے نبوت کے اس میں حضر جبریل امین کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی وحی کے لیے ساتھ ان کی معیت میں نازل ہوتے تھے اترتے تھے اور وحی کی قیفیت ہم پڑھ چکے ہیں اس دن میں نے آپ کو ویشہ لیکچر میں بتایا تھا کہ وحی مطلو جس کو قرآن میں پڑھا جاتا ہے جس کو حفظ کیا جاتا تھا لکھایا جاتا تھا اور آپ یہ وحی مطلو قرآن کی وحی اور دوسری وہ وحی وحی غیر مطلو وحی خفی جو آپ کو جبریل امین معلم بتاتے تھے اور آپ نے امت تک آپ نے امت تک بول کر حدیث کے ذریعے اور عمل کر کے سنت کے ذریعے پہنچا دی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وحی کی قیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک پر آپ کے حافظے میں اس کو الکا کیا جاتا تھا اور اس کو وحی پر جہاں وہ صورت اور جس آیت اور رکو میں اس کو رکھا جانا تھا ان آیات کو وحی آپ کے حافظے میں ڈال دیا جاتا تھا لیکن یہ قیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہت بھاری بہت بوجل اور بڑی مشقت طلب مرحلات ابھی ہم آیات پڑھیں ہاں احادیث پڑھیں گے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ آپ کی پیشانی مبارک سے چشموں کی طرح پھوٹ نکلتا تھا زدائش رسی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے اور کیسے صحابہ اکرام اپنی قیفیتیں وحی کے جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور کیسے انہوں نے کسی اونٹنی کو دیکھا یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ ابھی آگے دیکھیں گے اس وحی کے چپٹر میں تو جو اتنی مشقت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی خاطر اتنی خندہ پہ شانی سے قبول کی کس چیز کی نشانی ہے کیا سبق ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت کتنی شدید تھی علم کی جستجو اور ذوق و شوق کتنا شدید تھا اللہ کا قلام اللہ کے دیئے علم کو سیکھنے کی طلب کتنی شدید تھی اللہ سے قرب کی خواہش کتنی سویر اور کتنی انٹینس تھی اللہ کی احقامات حلال حرام جائز نجائز کو سمجھ لینے کا کی تڑپ کتنی زیادہ تھی اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کے طریقوں کو سیکھنا کتنی شدد سے چاہتے تھے ہدایت اور جنت کا راستہ کتنے طلبگار تھے اس کو جاننے کے اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کی عارضو کتنی شدید تھی اتنی شدد جو وہی کی اتنی دشواری جو وہی کی تھی وہ اتنی خندہ پشانی سے ایبزاب کرتے تھے اور قبول کرتے تھے یہ طلب تھی یہ تڑپ تھی کہ یہ کتاب یہ علم وہ انسانیت جو جہنم کے گڑوں کے طرف دوڑ رہی ہے یہ وہ نسخیں ہیں جو ان کو بچانے کے لیے ہیں اس کی خاطر اتنی خندہ پشانی سے تکلیف دے وہ مراحل کو قبول کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کو یاد رکھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق کتاب فرمائے ہاں جی پہلی حدیث پڑھ لیجیم اس تمہید کے ساتھ باب نمبر ایک کیفا قانا بد الوحی کے وحی کا آغاز کیسے ہوا حدیث نمبر ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمام کاموں اور تمام عملوں کا داروں مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا جس شخص نے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہجرت کی اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی یعنی دنیا کمالے گا یا نکار رچالے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی یہ حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں بہت سی حدیث کی کتابوں کو جب آپ متعلیہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ بہت سی حدیث کی کتابوں کے آغاز میں شروع میں اس حدیث کو رکھا جاتا ہے کتنی اہمیت ہے اس حدیث کی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ دین کا تہائی علم ہے one third of علم of اسلام and of دین اس حدیث پر مشتمل ہیں اکتہائی دین کا علم کیوں کیوں دین ایک ذابطہ حیات کا نام ہے دین کا مطلب ایک ذابطہ حیات ہے code of life acceptable code of life اللہ کے ہاں جو code of life acceptable ہے قیامت میں وہ اسلام ہی ہے اس code of life کی acceptance کے لیے آگے بھی جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں تین چیزیں ضروری ہوں گی ایمان قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور اس میں صحیح نیت so this is one third of دین تین چیزیں ہیں دین میں ایمان کا ہونا عمل کا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا اور تیسرا اس عمل میں نیت کا درست ہونا پھر اس کے عمل قبول ہوں گے پھر وہ ذابطہ حیات اللہ کے ہاں قابل قبول acceptable ہوگا نجات کے لیے تو one third of religion one third of علم دین امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک اس حدیث میں ہے اسی طرح امام شافعی اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے فقہ کے ستر باب واضح ہوتے ہیں سیونٹی چپٹرز اف فقہ اسی حدیث سے واضح ہو جائیں گے اور بھی کچھ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے کچھ علماء دین اسے اقتہائی دین کہتے ہیں ابو دعود نے اس سے نصف فقہ کہا ہے half of فقہ انمالا مالو بن نیات اسی لئے اگر ہم دیکھیں تو سلسوالہین علماء حدیث لکھنے والے اس کو اپنی حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے لکھتے ہیں امام بخاری نے بھی لکھا مشکات اربعین بہت سی حدیث کی کتاب میں آپ پہ دیکھیں گے یہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہوگی اس میں یہی ہوگا عبد الرحمن بن مہدی وہ اپنی رائے لکھتے ہیں لَوْسَنَفْتُ قِتَابٍ فِي لَبَّابِ لَجَعَلْتُ حَدِيثِ عُمَرْ بِن خَتَابٍ فِي الْعَمِلْ بِنِّيَاتٍ فِي قُلِّ بَاب کہ اگر میں ایک حدیث کی کتاب لکھتا اور اس میں میں مختلف باب لکھتا تو میں ہر باب کے شروع میں اس حدیث کو ڈال دیتا کیونکہ ہر کام کے لئے کیا چیز ضروری ہوتی ہے نیت ضروری ہوتی ہے یحیٰ بن عبی قصیر نیت کے حوالے سے تعقید فرماتے ہیں تُعَلِّمُ النِّيَاتَ تم نیت درست کرنے کی تعلیم دو تُعَلِّمُ النِّيَاتَ فَإِنَّهَا أَبْلَغَ مِنَ الْعَمَلْ کہ نیت ہی اصل عمل کی درستگی کو پہنچاتی ہے لوگوں کو اپنی نیت درست کرنے کی تعلیم دو تربیت دو کیونکہ یہی عمل کو ٹھکانے میں پہنچائے گی اگر نیت درست نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا نیت کا مطلب کیا ہے نیت کا مطلب ہے ارادہ آگے چیزے سے پہلے میرا خیال ہے یہ کلیر کر لیجئے نیت بسکلی دل کی حالت ہے دل کی حالت ہے نیت دل میں جو ارادہ ہے جو قصد ہے جو خواہش ہے جو آرزو ہے جو تمنا ہے جو پلاننگ ہے کسی عمل کے پیچھے وہ نیت ہے لیکن دل کی نیت کی تکمیل اس کی تصدیق اور اس کی کمپلیشن کولو فیلد سے ہوتی ہے میں پھر دور آرہی ہوں نیت دل کی حالت ہے لیکن اس کی تکمیل اور اس کی کمپلیشن کولو عمل کے ساتھ ہوتی ہے کولو فیل کے ساتھ ہوتی ہے یہ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ نیتوں پر عمل کا دارو مدار ہے عمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اس کا کیا مطلب ہے دارو مدار نیتوں پر ہے مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کی قبولیت کا دارو مدار ایک عمل کا اللہ کے ہاں قبول ہونے کا دارو مدار اور اس کی ڈیپینڈنس اس کے پیچھے متحرک نیت کیلئے کرنے والے نے اس کو کس قصد کس نیت کس غرض کس مقصد کے کیا تھا یہ اس کی قبولیت کی ڈیپینڈنس اس پر ہے آپ کو بتا ہے کہ کچھ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور کچھ عمل اللہ قبول نہیں فرمائے گا ہم دعا کرتے ہیں نا میں قرآن سکھاتے ہیں حدیث سکھاتی ہیں کیسا عمل عملم متقبلا نیک عمل بھی کرنے ہیں اور عمل کی قبولیت کی فکر بھی کرنی ہیں اور عمل کی قبولیت کی دعائیں بھی کرنی ضروری ہیں نا کیونکہ سارے عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ شرک کرنے والے بغیر ایمان لانے والے جب میرے پاس عمل لے کے جنت کے قیامت کے دن آئیں گے تو میں عمل کو کیسے اڑھا دوں گا حبامن بسہ دھول اور خاک بنا کے اڑھا دوں گا کتے کتے عمل لے کر آئیں گے لیکن میں عمل کو دھول بنا کے اڑھا دوں گا ان کے نیکیوں کے پلڑے میں نہیں ڈالے جائیں گے تو دار و مدار کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول ہوگا اس بات کا دار و مدار اس کے پیچھے اس کے قصد اور اس کے ارادے متحرک نیت پر ہے آپ کو بتا ہے کہ قیامت کے دن عمل کو جسم اور وزن دے دیا جائے گا اور اس جسم اور وزن کی بنیاد پر عمل لامے کے پلڑے بھاری اور ہلکی ہوں گے فَا أَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُمْ پھر اللہ کہتا ہے فَا أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُمْ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے کس کے؟ نیکیوں کے فَا أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُمْ وہ تو عیش میں ہوگا اور جس کے ہلکی ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ فَا أَمَّا مُحَا وِيَا وَمَادْرَا كَمَاحِيَا نَارُنْ حَمِيَا تو یہ عمال کو جب جسم دیے جانے ہیں ان کو وزن دیا جانا ہے ان کو کھلنا اور ان کو تلنا ہے تو ان کا دارو مدار کے کونسا عمل نیکی کے پلڑے میں جائے گا اور کونسا عمل گناہ کے پلڑے میں جائے گا یہ دارو مدار کے کوئی اچھا عمل نیکی کے پلڑے میں جائے اس کا دارو مدار نیت پر ہے نہ سمجھ میں مطلب یہ یاد رکھئے گا کوئی عمل اگر دنیا حاصل کرنے کی نیت سے لیا گیا دنیا سمیٹنے دنیا کے فائدے پانے دنیا کے اغراض مقاصد یا دنیا کے نقصان سے بچنے یا دنیا کو دکھانے دنیا کو رازی کرنے دنیا کو مروب کرنے دنیا کو امپریس کرنے کیلئے کوئی عمل کیا گیا یہی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں یا دنیا کے بھلائیاں سمیٹنا یا دنیا کے نقصانات سے بچنا یا اردگرد اپنے بندوں کو مروب کرنا روب کرنا ریاں دکھاوا نمود و نمائش کے لیے اگر کوئی عمل کیا گیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ نیکیوں کے پلڑے میں وزن نہیں بنے گا اور یہاں عمل اللہ کے ہاں نیکیوں کے پلڑے میں کونسا ڈالا جائے گا اور عمل متقبلہ اللہ کے ہاں کونسا بنے گا جس میں نہ دنیا کو مروب کرنے اپنی نیک نامی اپنی شہرت کے ڈنکے بجانے نہ دنیا کے فائدے اور نقصان مت دے نظر ہیں خالصتاً اللہ کی رضا مت دے نظر ہے وہ عمل قبول ہوگا وہ عمل جو کیا ہی اس لیے جائے گا کہ رب راضی ہو جائے وہ عمل جو اللہ کی عبادت کی خاطر کیا جائے گا اللہ کی بندگی کی خاطر کیا جائے گا اس کی اطاعت کی خاطر کیا جائے گا اس کے احکامات کو تسلیم کرنے اس کی رضا مندی پانے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لئے کیا جائے گا وہ قابل قبول ہوگا وہ عمل جو جہنم کی آگ سے بچنے اللہمہ جیرنا من النار کی تڑپ سے کیا جائے گا وہ عمل جو جنت کو پانے رب ابنی لعندکا بیتن فی الجنہ کی دعاوں کے ساتھ کیا جائے گا یہ ہے آمال کا تارومدار نیتوں پر تو کوئیان یاد رکھئے گا ایک عمل کی قبولیت کے لئے پھر پیمانے کیا ہیں اچھے سے اچھا عمل ہوگا لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا نہیں کیوں کہ پیمانے میں نہیں ڈالے گا سب سے پہلے وہ شخص صاحب ایمان ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے پھر عمل کا عمل سوالے یعنی قرآن اور حدیث کے پیمانے پر درست ہونا ضروری ہے اور تیسرا اس عمل کے پیچھے نیت میں اخلاص اور خالصت ان اللہ کی رضاں کا مقصد ہونا ضروری ہے یہ اخلاص اللہ کو بڑا پسند ہے خالص اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا اس کی نرازگے سے بچنا یہ اخلاص بڑا پسند ہے وہ کہا نا عمل کے ایک سمندر سے علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک کترہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک کترہ بہتر ہے یہ ہے وہ اخلاص جو اللہ قرآن میں کہتا ہے مخلصین علاہ الدین ہنفا للہ اللہ کے یقصو مسلم ہنیف مسلم ہے ہنیف کون ہوتے ہیں جو فوکسٹ ہوتے ہیں اللہ کی طرف مخلصین علاہ الدین اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیتے ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ بندے سورہ بکرہ میں پہلے سفارے کے بلکل اختتام میں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے بندوں کی صفات کیا کہتے ہیں مخلصین وہ بھی اخلاص ہی آتا ہے نحنو لہو نحنو لہو مسلمون نحنو لہو عابدون نحنو لہو مسلمون ہم اس کے لئے مسلم ہیں ہم اس کے لئے عبادت کرنے والے اور عبادت میں کیا ہے نحنو لہو مخلصون اخلاص اور پھر شیطان نے بھی جب کہا تھا حملہ کروں گا تیرے سارے کے سارے بندوں کے اوپر میرا حملہ چلے گا صرف کون بچے گا عباد اللہ المخلصین جو اپنے عمل میں اپنے روئیوں کے اندر تیرے لئے اخلاص رکھیں گے وہ بچ جائے گے شیطان کی چال سے مخلص بچے گا اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ بنے گا عمل قبولیت جو ہے وہ اخلاص کی ہوگی حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفع قول الا بعمل بات عمل کے علاوہ نفع نہیں دیتی لا ينفع قول الا بعمل ولا ينفع قول ولا عمل الا بنیت اور قول اور عمل نفع نہیں دیتا سوائے ساتھ نیت کے حدیث میں مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے کتنا بڑا عجر ہے نا ہجرت کا کتنا بڑا عجر ہے بخشش نجات کا ذریعہ ہے جہاد کی اول شکل ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہجرت ایک عورت سے نکاح کرنے کیلئے عجر نہیں ملے گا سواب نہیں ملے گا اللہ کی رضا نہیں ملے گی حالانکہ بستی چھوڑ رہا ہے گھر چھوڑ رہا ہے کاروبار چھوڑ رہا ہے سب کو چھوڑ رہا ہے عورت کا ہی ملے گا ماملہ اگر کاروبار اور تجارت کیلئے کر رہا ہے تو تجارت میں بڑھ ہوتی ملے گی اللہ کی رضا نہیں ملے گی یہ ہے غرض غایت مقصد پیچھے عمل کے مثلا آپ دیکھیں ایک شخص نماز پڑھتا ہے میں اس نے ایک فیچر پڑھ رہی تھی آج کل بہت tough jobs ہوتے ہیں investment bankers کے اور اتنے tough ہوتے ہیں کہ بارہ بارہ 18-18 گھنٹے سونے کا وقت نہیں ملتا اور اس میں ان کو relaxation therapy بتائی بھی تھی ہمارے دین کہہ ہمارے دین کہہ کتے خوبصورت ہیں کہ وہ جب سارا سارا اتنے تک گھنٹے جاگتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو fresh up کرنے اور اپنی work activity کو improve کرنے کیوں نے مشورہ کیا دیا باتا ہے بالکل ہمارے نماز والا investment bankers کو کہا باتا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں اپنی energy کو بحال کرنے کے لیے اور اپنی طاقتوں کو بحال کرنے کے لیے کہ ہر دو تین گھنٹے کے بعد اٹھیں پانی کے سپریے کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے مو کے اوپر سپریے کریں یا کچھ پانی کے چھینٹے ماریں اور پھر ایک خاص طریقے میں اٹھک بیٹھک کا طریقے سکھائے گئے تھے bending stretching exercises اللہ اکبر ان کو تو وہ اس طرح سکھاتے ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری نماز دن میں پانچ صفحہ یہ کرتی ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص صرف نماز اس لیے پڑتا ہے کہ ذرا چلو ذرا بریک ہو جائے گی ذرا فریش اپ ہو جائیں گے ہاں پڑی ہی اس لیے کہ یہ اٹھک بیٹھک کرنا میرے آجاز ذرا کھل جائیں گے ذرا activity ہوگی اور ذرا میں فریش اپ ہو جاؤں گا تو مجھے بتائیں اس نماز کا جار ہوگا البتہ وہ فریش اپ ضرور ہو جائے گا اس وضو کے ساتھ اور اس نماز کے ساتھ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھنے والا نماز اس لیے پڑتا ہے کہ دیکھنے والے جب دیکھیں گے کہ اس کو نماز پڑھتا ہوا تو وہ کیا کہیں گے بڑا نمازی ہے بڑا نیکوکار ہے اور اس کی نیکی کی شورت کی وجہ سے شاید اس کو کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے تو اس نے نماز کس کے لیے پڑھی اس نے نماز اللہ کو دکھانے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں اپنی برادری اور اپنے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے اپنے کی کے چٹچو اور ڈنکے بجانے کے لیے یہ کیا ہے یہ ریاں کی نماز ہے یہ ریاں کی نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا نا کیا میں تمہیں دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ نا بتا دو اور آپ نے فرمایا تھا وہ ریاں کی نماز ہے دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ ریاں کی نماز پوچھا گیا ریاں کی نماز دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنا رکھو اور اپنا سجود اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے سجدہ اللہ کے قرب کے لیے لمبا نہیں کیا تھا اپنی سہیلی اور اپنی دوستوں کو اپنے سجدے کی طوالت سے اپنی عبادت کے روب کے لیے لمبا کیا تھا یہ ریاں کی نماز یہ طویل سجدہ شاید وہ چھوٹے سجدے سے بھی کامجر دینے والا ہو اسی طرح روزہ اگر دکھانے کیلئے رکھا گیا بس وقت صدقہ خیرات بہت سے لوگ آپ دیکھیں ہماری دنیا جہان میں لوگ بھلائی اور خیر کے کام کر رہے ہیں سوشل ویل فیئر کے نام پہ کتنا مال خرج کیا جاتے ہیں کتنے فلانتروفیس مال خرج کرتے ہیں اور ان کے پیچھے غرض کیا ہوتی ہے کہ یہ مال اس لیے خرج کیا جا رہا ہے سوشل ویل فیئر کے لیے کہ ہمارے معاشرے کے غریب اور غربہ کے مسائل حل ہو جائیں اپنے معاشرے میں اپنے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے سوشل ویل فیئر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے محنت اور اس کے لیے مال خرج کیا جاتا ہے غرض کیا تھی اپنے ملکی اور اپنے معاشرے کی حالات کی اسلاح کے لیے مال خرج کیا جا رہا ہے انما لا مال و بنیات اسی طرح بسا و عقاد لوگ اللہ کی راہ میں مال خرج کرتے ہیں اپنا مال دکھانے کے لیے اس لیے کسی کے ہاں گئی تو وہ ان کی بہو یا ان کی بیٹی بڑے ایک ریاہ کے انداز میں کہ جی ہماری تو ماشاءاللہ انکم اتنی ہے کہ دس لاکھ تو ہماری دس لاکھ تو ہماری مہینے کی زکاة ہوتی ہے ارے یہ زکاة ہے پھر یہ تو زکاة کا اشتہار دیا جا رہا ہے اپنے مال کی کسرت کے دکھاوے اور اس کے ڈھنڈورہ پیٹنے کے لیے اپنے مال کی کسرت ثابت کرنے کے لیے اپنی اپنی نیکی کے ڈنکے اپنی سخاوت کے ڈنکے بجانے کے لیے یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی مال خرچ کیا جائے گا تو یہ کیا ہے اس میں اخلاص نیت نہیں اس میں اخلاص نیت نہیں تو لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں حدیث کے ذریعے الفاظ پہنچائے من صلح یرائی فقد اشرقہ جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ وہ ریاہ کرے اسے شرکیا من صلح یرائی فقد اشرقہ من صامہ یرائی فقد اشرقہ من صلح یرائی فقد اشرقہ جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ وہ ریاہ کرے اسے شرکیا ارے نیکی برباد گناہ لازم ہے یہ تو یہ نیتوں کی اصلاح ہونا اپنے دل کی نیت کو جب تک درست نہیں کریں گے تو نیکی برباد بھی ہوگی اور گناہ لازم بھی ہو جائے گا جس نے روزہ رکھا کہ وہ دکھائے اور وہ ریاہ کرے اس نے شرکیا جس نے صدقہ دیا کہ وہ ریاہ کرے اس نے شرکیا بس وقت لوگ حج کرتے ہیں حج کے اوپر دوسرا حج کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کئی لوگ اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھوانے کے لیے اور پھر الحاج فلا فلا الحاج چاہتا ہے کہ میں پکارا بھی جاؤں تاکہ منڈی میں مارکٹ میں کاروبار میں میری ساہ ہو اور لوگ کہیں کہ یہ دبل دبل حج کرنے والا ہے یہ بڑا ریلائیبل ہے یہ بڑا صحیح کاروباری ہوگا اس کا وعدہ درست ہوگا تاکہ میری کاروبار بڑھے یہ کیا تھا یہ دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو ماملہ کیا گیا اپنے نام کے ساتھ لیبل اور ٹائٹل لگانے کے لیے جو کام کیا گیا اس میں اللہ کو راضی کرنے کا اخلاص موجود نہیں ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تین لوگوں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا ایک شہید ایک مالدار اور ایک عالم کا شہید کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں ہیں اس کی طاقت اس کی قون اس کی جوانی اس کی جرت یہ سب پوچھ اس کو یاد کر رہے گا اور کہے گا کہ تُو نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ میں تیری خاطر لڑتا رہا یہاں تھا کہ میں شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا قصبتا نہیں تُو جھوٹ بول رہا ہے نہیں تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو نے میدانِ جنگ میں جرت کے کارناہ میں اس لیے کیے تھے لَئِنْ يُقَالَ جَرِيُنْ تاکہ وہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا بہادر ہے اپنے بہادری کے ڈنکے بجانے کے لیے تُو نے یہ کام کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں گے تُو نے جس نیت کیلئے کیا تھا وہ تجھے مل گیا تیرا یہی دلتا نا کہ دنیا تیری برادری تیری قوم تجھے کہے تُو بڑا بہادر تھا تیری قوم نے کہا تُو بہادر ہے تیری بہادری کے چرچے ہوئے تجھے تمغے ملے لیکن تُو نے صرف اس کے لیے کہا تھا تیرا کیا وہ تجھے مل گیا لیکن اب آخرت میں تیری لیے کوئی حصہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے اس کو موں کے بل غسیر کے جہانم میں بھینگ دیا جائے گا پھر دوسرا مقدمہ جو ہیں وہ ایک علم والے کا لائے جائے گا صاحب علم ایک علم کا لائے جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بن نعمت علم یاد کرا کی پوچھیں کیا کیا وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے تیرا دیا و خدا دا دیل ملہ کے لوگوں تک پہنچایا تیرے بندوں تک پہنچایا اللہ فرمائے گا قذب تا تُو جھوٹ بول رہے تُو جھوٹ بول رہے تعلم القرآن تُو نے ان کو قرآن پڑھایا تھا تعلمت القرآن تُو نے ان کو قرآن پڑھایا تھا لَيُّ قَالَ عَالِمُن کہ وہ لوگ کہیں تُو تو بہت بڑا عالم ہے تُو تو قرآن کی قرآن اس لئے کرتا تھا لَيُّ قَالَ قَارِيُن تا کہ وہ لوگ کہیں کہ تُو بہت بڑا قاری ہے اپنے عالم اور اپنے قاری ہونے کی شورت کے لئے تُو لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا تُو نے جو چاہا تھا تُجھے دنیا میں تیری ناموری کی شکر میں مل گیا اس عالمِ دین کو جو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی کرتا تھا اس کو بھی موکے بل اللہ استغفر اللہ اللہ ریاض سے بچا لینا اللہ ریاض سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما دے اللہ تکبر سے ریاض سے حسد سے اور یہ جذبات یہ دل کی حالتیں جو عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اسی طرح پر ایک مالدار کا مقدمہ لے جائے گا اللہ سبحانہ تعالی پوچھیں گے اتنا مال دیا کیا کیا وہ کہیں گا اللہ تیرے بندوں پر خرچ کیا اللہ فرمائیں گے نئی قذبتہ تو جھوٹ بو رہے لَقِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَهُوَ جَوَّادٌ تو نے تو یہ سب اس لیے کہا تھا وہ کہیں یہ بڑا جواد ہے یہ بڑا سخی ہے یہ صاحبِ سروت ہے یہ تو مالی بڑا خرچ کرتا ہے اس کے ہاتھ بڑے کھلیں اپنی دنیا کی نام بری کیلئے تو نے یہ کام کیا تھا مل گئی تجھے نام بری اس کو بھی جہنم کے آگ پر ڈال دیا جائے یہ ہے ریاہ یہ ہے دکھاوہ یہ ہے خلوس کی کمی اخلاص کی کمی اور یہ ہے نیتوں کا نامناسب اور غلط ہونا سورہ بکرہ میں بھی اللہ نے فرمائے نا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے انہی کے لیے حصہ ہے ان کی آخرت میں جب نیت دنیا اور آخرت دونوں کی ہوگی وہ واقعہ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کے گھر میں کیا دیکھا تھا ایک روشندان دیکھا تھا اور پوچھا کہ یہ روشندان تو نے کیا بنایا بنانے کے پیچھے نیت کیا ہوتی کیا عرزودی کیا قصدتا تو نے روشندان بنایا اسے کیا کہا اسے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشندان میں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے نوملی اس لیے بنایا جاتا ہے کھڑکیاں بنائی گئے کہ یہاں سے ہوا آئے روشنی آئے وہ پلانٹس کا بھیو نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے اگر تو روشندان بناتے ہوئے یہ نیت کر لیتا کہ اس سے آزان کی آواز آئے گی تو یہ روشندان کا بنانا تیرے لیے عبادت ہو جاتا اور رہی ہوا اور روشنی وہ تو بہرحال آ ہی جانے تھی یہ ہے آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اصل بات یہ ہے کہ جب عمل کوئی خیر کا کوئی بھلائی کا کوئی نیکی کا کوئی اچھائی کا کوئی بھی عمل جب بندہ کرتا ہے اگر صرف دنیا کے نیت سے ہو تو رب بڑا قدردان ہے اس میں برکت ڈالتا ہے لیکن پھر ما اللہو فلا خلاق آخرت کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا کیونکہ رب قدردان ہے نا لیکن اگر آخرت کی نیت سے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ قدردان رب دنیا میں بھی فائدہ تو ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے آخرت کا عجر بھی دے دیتا ہے ایک بچہ ہے ماں باپ کے کہنے پر بہت محنت مشقت کر کے پڑتا ہے تاکہ ایک بہت بڑی ملتائی نیشنل میں جاب مل جائے اللہ نے کوششوں میں برکتیں ڈالی جاب مل جائے گا لیکن اس کے برقس ایک بچہ ہے جو پڑتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اس کی ماں نے اس کو سمجھایا تو نے رزق حلال کمانے کیلئے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے کیا ہے جاب اس کو بھی اچھا مل جائے گا رزق حلال اس کو بھی اچھی مل جائے گی لیکن ساتھ کے ساتھ وہ تعلیم اور ساتھ کے ساتھ وہ سارے کے سارے جاب کا پیریڈ اس کے لئے بادت بن جائے گا یہ ہے عامال کا دارومدار نیتوں پر ہے اگر نیت آخرت کی کر لی جائے تو دنیا کی خیر اور بھلائی اللہ قدردان دنیا کی بھلائی بھی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور آخرت کا عجر بھی عطا فرما دیتا ہے یہ ہے نیتوں کی اصلاح کرنے کا غرض اور مقصد اگر نیت آخرت کی ہوگی تو وہ عمل عبادت بن جائے گا اچھا اب ایک آخری چیز مجھے بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اتنا سٹریس کیوں کیا کہ ہم اپنی نیت ٹھیک کریں آفٹر آل اللہ کو ہماری نیت سے کیا غرض تھا اللہ مالک الملک سارے حاکموں کا حاکم اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے ارے آسمان میں کوئی چار انگلی برابر جگہ نہیں جاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہیں فرشتے صبح شام لگتار ہم دو سنا کر رہے ہیں اس کو مجھے جیسے ایک حکیر جو قائنات میں ایک نکتے سے بھی کم ہے اس کے ایک چھوٹے سے دل کے جذبات کے پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا آفٹر آل اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا اس کو وہ تو غنی ہے وہ تو غنی ہے اس کو فرق نہیں پڑتا فرق مجھے پڑتا ہے اس لیے اس نے مجھے کہا میری دنیا بدل جاتی ہے میری آخرت سمر جاتی ہے اس نیت کے بدلنے سے سب سے پہلی بات جب نیت کریکٹ ہوگی نیت دنیا پر نہیں آخرت پر نظر ہوگی جب عمل کا آریجن اس کا سورس اس کا روٹ اس کا نکتہ آغاز درست ہوگا تو اس کی انتہا بھی درست ہوگی جب بنیاد درست ہوتی ہے نکتہ آغاز درست ہوتا ہے تب ہی انتہا بھی درست ہوتی ہے نمبر وان بات اور دوسری اور تیسری بات اگر آپ کسی خیر بھلائی اور نیکی کے کام میں دو چیزیں چاہتے ہیں ایک تو یہ اس کام کے نتیجے میں آپ کو ڈپریشن نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ آپ وہ خیر کا کام ہمیشہ کی پرسسٹنس اور دوام کے ساتھ کرتے رہے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ کرتے ہیں تو نیت کی اصلاح اس میں بڑی معاون ہوتی کیسے جب دنیا کی نیت سے کام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ماتھائیں جب دنیا کی نیت سے ہم کام کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ضروری مل جاتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بدلنے اور دنیا میں اپنی بھلائی اور دنیا میں اپنے حالات کو چینج اور ٹرانسفارم کرنے کیلئے کام کرتے ہیں بینت کرتے ہیں مشرقت کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں ملتا کیا ہوتا ڈپریشن مایوسی ناومیدی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انسان کہتا ہے میں نے نہیں کرنا ایسے ہوتا ہے مثلا میں مثال کے طور پر آپ کو بات سمجھاتی ہوں ایک خاتون ہے بی آئی وی خاتون ہے شوہر ذرا اکھڑ مزاج کے سخت مزاج کے اب وہ اس کی خدمت کرتی ہے خاتر کرتی ہے اس کو توجہ دیتی ہے بنتی ہے سورتی ہے سبح و شام اس کی مشقت محنت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے سب کے راضی تو نہیں ہو جاتے اب وہ اتنا بد مزاج اور چٹرڈ ہے اس نے نہیں راضی ہونا ہفتے دس دن دو مہینے کے بعد وہ کیا کرے گی ڈپریشن میں جائے گی نا یہ تو پتہ نہیں پتھر کا بنا ہے اتنی محنت کرتی ہوں اتنی کوشش کرتی ہوں اتنی خدمت کرتی ہوں اتنی اطاعت کرتی ہوں یہ تو مانتا ہی نہیں ہے تو راضی نہیں ہوتا دیپریشن مایوسی ناومیدی ہاں پھر کیا ہوگا معنی نہیں کرنا اس کے ساتھ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا کام میں دوام نہیں ہوگا ثابت قدمی نہیں ہوگی لیکن اگر یہ بیوی شوہر کی اطاعت خدمت فرما برداری کس لیے کر رہی ہے ارے اس پتھر دل کو اس پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے نہیں رب کے خود کے لیے کر رہی ہے کیسے حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امت کی بیویوں کو سکھا دیا تھا کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں لکی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے بس نہ غرض اس کو رازی کرنے کی نہ اس پتھر دل کو پگلا کر موم کرنے کی نہ اس کی محبت اور اس کی توجہ پانے کی نیت تو رب کا قرب پانے کی تھی نیت تو رب کو رازی کرنے کی تھی ارے وہ رازی ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا میرا رب تو رازی ہو رہا ہے وہ رازی ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا تو مجھے رب کا قرب تو مل رہا ہے مجھے عبادت کا عجر تو مل رہا ہے میرا میری دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ میری آخرت بھی وہ سمیر سن رہا ہے وہ بصیر دیکھ رہا ہے وہ خبیر جان رہا ہے وہ لکھوا رہا ہے وہ رقم کروا رہا ہے وہ مجھے عجر بھی دے گا دنیا نہیں دیتی جس کے لئے کر رہی ہوں وہ دے گا اور دنیا نہیں بدلتی جس کو راضی کرنے کے لئے کر رہی ہوں وہ جنت بھی ملے گی نہ ڈپریشن ہوگی نہ مایوسی ہوگی نہ نا امیدی ہوگی اور نہ نا عمل کے اندر استقامت میں کمی ہوگی ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ خلوص اور اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمانے ربنا لا تضیقلوبنا مرد ازہدیتنا وحبلنا ملت ان کا رحمہ ایک بات اور میں بتاتی چلوں چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ہر وقت درست کرتے رہیں عملی زندگی میں اس سے مجھے کسی بہن نے سوال کیا کیا ہم اب ہر کام سے پہلے کوشش کیا کریں بس ایک تو دن کے آغاز میلہ سے یہ ارادہ کر لیا کریں کہ اللہ آج جتنی نیکیاں کروں گی کیونکہ بس وقت ہم خیر اور بھلائی کے کام ہر کام سے پہلے شاہد نیکی یہ نیت نہیں کر سکیں گے تو ایک اجتماعی سینیت صبح کر دیا کریں اب پھر ہر وقت اللہ سے تجدید احد کرتے رہا کریں کہ اللہ قرآن پڑھ رہی ہو اب جو خیر اور بھلائی کا کام ہوگا اس میں مقصد صرف تیری رازہ ہوگا اور اپنے دل میں سے ریاں لگاتار نکالتے رہا کریں دکھاوا اور نمود و نمائش نکالتے رہا کریں اور اپنے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکالتے رہا کریں آخرت کی فکر ڈالتے رہا کریں گے انشاءاللہ وہ عمل میں اخلاص بھی دے گا اب رہا ماملہ کے بس اوکان قرآن اور حدیث کے تعلق سے پہلے جسے میرا خیالے میں بس اوکان دور جہلیت کا دور کہتی ہوں دور جہلیت یہ نا جب قرآن سے تعلق نہیں ہوا تھا تو اس دور میں جب قرآن کا علم نہیں تھا وہ عمل جو کیے اس میں تو سب لوگوں نے کوئی خیر اور بھلائی ضروری کی ہوتی دنیا میں سچ بھی بولے امام باپ کی خدمت بھی کی بہت سے اور نیکیاں بھی کی تو ان عمال کا کیا ہوگا جس میں نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی میرا رب بڑا رحمان ہے میرا رب بڑا قدردان بھی ہے وہ بخشنے والا بھی ہے افوون قدیر بھی ہے اس سے دعا بھی کیا کریں اور یقین کے ساتھ کیا کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عطیبہ کا ایک واقعہ آتا ہے اور مجھے اس واقعے کے بعد بہت ہی امید آتی ہے کیونکہ مجھے کئی طفعہ بہت ملحال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پڑھنے سے پہلے جو نیکیاں کی تھی اس پہ تجھے راضی کرنے کی نیت نہیں تھی بلائی کی خواہش ضرور تھی لیکن اللہ تیری عبادت اور تیری عطاعت ماں کے پاؤں بھی تباہی تھے تو شاید جنت کے حصول کی وہ آرزو اور وہ تڑپ جیسے قرآن پڑھنے کے بعد ہوئی چاہت اس سے پہلے نہیں تھی تو ان نیکیوں کا کیا ہوگا جو ہم نے ٹوٹی پوٹی کی میں نے جب یہ واقعہ پڑھا ایک مشرک تھا بددو تھا وہ دہرہ اسلام میں داخل ہوا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اسلام قبول کروں گا میں کلمہ پڑھوں گا اور آپ کے دین میں داخل ہوں گا تو میں نے جو اپنے دور جہلیت میں بہت سے گناہ کیے پتا تھا نا میں نے بہت کچھ کیا میار آپ بھی جانتے ہیں بہت کچھ کر چکے ہیں تو جو میں نے اتنے گناہ کیے ان کا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی آپ نے کیا کہا آپ کی صفات کیا ہیں بشیروں و نظیرہ پہلے خوشکبری دینا پھر برے انجام سے متنبع فرمانا آپ نے فرمایا کہ قبولِ اسلام سابقہ دور جہلیت کے گناہوں کو دھو دیتا ہے یہ ہے قلبے کی فضیلت یہ ہے دائرہِ اسلام میں داخل ہونا کہ تم اپنے سابقہ دور جہلیت کے گناہوں سے پاک ہو کے دائرہِ اسلام میں داخل ہوگے تمہارا قبلہ پڑھنے کا عمل ہی اتنا اللہ کو پسند آگیا کہ تمہارے پیش سارے گناہ بخش دے گا سبحان اللہ اچھا اب جب پچھلا کچھا چٹھا ڈیلیٹ ہونے لگا اس کو کس چیز کی فکر پڑھ گئی انسان جگڑا لو بڑھے اس کو جب یہ پتا چلا کہ پچھلا ساری کارستانی ختم ہو جانی ہے اس نے فوراں کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جہلیت میں کچھ خیر اور بھلائی اور نیکیوں کے کام کیے تھے ان کا کیا ہوگا کہ جب ریجسٹر ڈیلیٹ ہو جانا ہے تو پھر تو میری نیکیاں میں ڈیلیٹ ہو جائیں گے یہ آپ کو بتا ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے سدو پلاتے تھے نیکیوں کو تصور تو وہاں پہ بھی موجود تھا تو وہ جب میں نے اپنے دور جہلیت میں قبول اسلام سے پہلے نیکیاں کی تھی ان کا کیا ہوگا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا آپ نے فرمایا تھا تو اپنے دور جہلیت کے نیکیوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں تاخل ہوگا تو وہ رب رحمان جو ایک مشرق ایک بت پرست کو قبول اسلام کے بعد اس کی نیکیوں کا عجر دیکھا اللہ سے اللہ سے بھرپور یقین کے ساتھ وَلَمَّكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِي اللہ تُسْتَ دُعَائِكَ میں کبھی نامراد نہیں ہوا اس یقین سے اللہ سے دعا کیا کریں اور بار بار اس تخفار اور قسرت کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ وہ ہم سے کمی اور کتاہی ہوئی اللہ وہاں پہ اخلاص سے نیت نہیں تھا اللہ ان کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما لینا اللہ ہمائنی اسألوکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا ربنا لا تزہی قلوبنا بعد اس خطیتنا وحبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا ربن عیساتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سلام